بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے وہ بھی ہمارے لئے اور پاکستان کے لئے بہت بہتر ہوں چاند مینن بعد نماز کا ٹیم شروع ہو جائے گا نماز ادا کرتے ہیں اور پھر آج کا دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارتے ہیں سوڑی شوپنگ کرنی ہے جی مارکیٹ سے جی تو آج ہم بات کریں گے جی ویزہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ویزے بند ہو گیا ویزے بند ہو گیا ویزے اصل میں جو نئی پروو جو پروول ہے نا وہ بند ہوئی ہے وہ بھی عرضی طور پر لیکن جو پاکستان سے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو کوٹا مختص ہو گیا جو ادھر کالنگ پہنچی ہوئی ہے یا ادھر سے پروو ہو گئی ہے وہ بند نہیں ہوئی لوگ جو جن کو کالنگ مل گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اور جن ایجنٹوں کے پاس یا ایجنسیوں کے پاس کالنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ لوگ آئیں گے کالنگ جو ہے نا یہ نئی پروول بند ہوئی ہے کالنگ نہیں بند ہوئی کہ لوگ آ نہیں سکتے بند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ جو بھی آئے گا اس کو واپس بیج دیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن پروول جو ہے نا نئے سرے سے وہ عرضی طور پر بند ہوئی ہوئی ہے ہاں جی تو یہ ہے جی مارکٹ یہاں پر ہر طرح کا سامان ہے مچھلی مرگا اور یہ دوسرا جو ہے رنچٹ کا سارا سامان بھی موجود ہے اس طرف ہے جی سبزی انڈے یہ ہے جی مرگی یہ ہے جی مچھلی یہ مارکٹ سے آگئے ہیں جی واپس مارکٹ سے واپس آگئے ہیں سامان بھیارہ جو ہے نا خرید لیا اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایجنٹ کے پاس یا ایجنسی کے پاس کالنگ ہے کہ نہیں جو پہلے پروو ہو چکی ہو کیونکہ پہلے ایدھر پروو ہوتی ہے نا تو پھر پاکستان میں پہنچتی ہے تو کالنگ بند نہیں ہے جو پروو والے نا نئی وہ عرضی طور پر رمضان کے لیے باند ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو انشاءاللہ پھر کھول جائے گی تو یہ انفرمیشن تھی جی کہ لوگوں کا سوال تھا کہ کالنگ باند ہو گئی ہے یا بھی کھولی ہے کالنگ بالکل بھی باند نہیں ہوئی کالنگ کھولی ہے پروو وال جو ہے نا وہ عرضی طور پر باند ہوئی ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دنوں میں ہو سکتا ہے پھر جو پروو وال کھول جائے تو پروو وال تو سیکڑو بندوں کی ایک ہی بار ہو جاتی ہے نا تو تقریباً ساتھ لاکھ بندہ چاہیے تھا تقریباً چودہ پندرہ کنٹریز کے لوگ جو ہے نا فارنور کر ادھر ہوتے ہیں تو وہ میرے خیال سے پروو وال جو ہے نا وہ تقریباً ساتھ لاکھ بندے کی پوری ہو چکی ہے آپ دیکھ سو کہ کس کے پاس جو ہے وہ جو کالنگ کی پروو وال ہے ادھر پاکستان میں موجود ہے تو یہ تو آپ ادھر بیٹھیں آپ نہیں پتہ کرنا ہے نا کہ کس کے پاس ہے اور کون جو ہے وہ صرف پیسے کٹھے کر رہے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ سے جناب شام کے ہوئے چھے بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آج ہماری افطاری ہے جناب دوستوں کی طرف تو ہم اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم الفضل کے ساتھ آج ہم کھائیں گے جناب کبھلا اور نان اور اور کی ہے جی پکوڑے تشکنجوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ فروڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے جی پتھان بابا اور پتھانی کیا نام فرکان بابا ماشاءاللہ جی تو اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ جناب رہ گیا تین چار منٹ تو ملتے ہیں جی روزہ کھول کے اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کا پورا دن جو ہے وہ ہم نے گزار لیا ہے تو آپ کو ساری رودہ جو ہے وہ بھی دکھا دی ہے اب عشاء کی نماز بھی ادا کر لیا ہے تو آج کے ولوگ کو یہی پہ اختیام کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دعا کریں کہ سارا رمضان جو ہے نا وہ اسی طرح خیر و حفیت کے ساتھ گزرے اور ہماری دعائیں جو ہیں واللہ تعالیٰ قبول فرمائے اوکے جی اللہ حافظ بائے بائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں